کیسے آپ لوگ سب خیریہ سے جکھتا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ نزوہ پہنچیں اور عمرہ کرنے کے لیے امان سے سعودیہ جا رہے ہیں یہ ہم نے جنرلی سٹارٹ کیا ہے فرسٹ سٹاپ ہم نے عبری میں کیا عبری کے بعد ہم نے جنرلی سٹارٹ کی ہے ٹو ورڈز بورڈر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبری کے بعد جو بورڈر تک کا روڈ ہے وہ بہت زبردست ہے وہ تقریباً آپ کا ون فورٹی ون فورٹی فائف کلومیٹرز بنتا ہے اب ہم بورڈر پہ پہنچ چکے ہیں بورڈر بہت سمودھ تھا امان کے بورڈر پہ تو ہمیں اتر نہیں نہیں پڑا سمپلی آپ ابھی آپ دیکھیں گے کہ سمپلی میں اس پہ کاؤنٹر پہ ہی اترا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی سمجھے اتر کے ان کو ڈاکومنٹس دیئے اور انہوں نے میرے ویزے چیک کیے سارے سب کے اور پاسپورٹ چیک کیے انٹری کری ایگزٹ کی سٹیمز لگوائیں سارے پاسپورٹ پہ اور بہت سمودھ تھا ایوین انہوں نے تو پانی وانی بھی پوچھا کہ اگر کوئی پانی وانی آپ کو چاہیے آپ اتنے لمبے ٹرائول پہ جا رہے ہیں تو بٹ یہ کہ الحمدللہ ایک بہت سمودھ بہت مزہ آیا اور جو لوگ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں رمضان میں رمضان کے بعد بلکل جائیے کوئی پیٹرول کا ایشو نہیں ہے آپ بارڈر کے فوراں بعد بھی پیٹرول پمپس ہیں اور امان کے بارڈر سے پہلے بھی آپ کو دو پمپ ابری کے بعد بھی دو پمپ ملتے ہیں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں سعودی بارڈر پہ بہت بڑا بارڈر ہے بہت بڑا چیک پوسٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں اترنا پڑا کیونکہ ہمارا فرس ٹائم تھا تو انہوں نے فنگر پرنٹس اور پکچرز لینی تھی ایون پکچرز آلیڈی ویزے پہ تھی بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اتر کے فنگر پرنٹس اور پکچرز دیجئے ایون ای تنگ دس سال سے نیچے بچوں کو نہیں تھا بٹ بڑوں کو سب کو تھا یہ بس جا رہی ہے امان سے ماشاءاللہ عمرے کے لیے اچھا یہ سامنے جو آپ کو گرین دو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ انشورنس کرانی پڑتی ہے تو آپ کو اتر کے کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے پٹ آپ کو اتر کے خود کرنا پڑے گا یہ ہم سٹاپ ہم نے کیا تھا ایک فجر کے ٹائم پہ جو کہ امان بارڈر سے سعودی بارڈر سے لے کے تین ساڑھے تین سو کلومٹر کے بعد ایک پیٹرول پمپ آتا ہے یہاں پہ ضرور آپ اپنا پیٹرول ریفل کروالی جئے گا کیونکہ اس کے بعد جو نیکسٹ مین سٹی آئے گا وہ آئے گا بتا جو دبائی سے لوگ انٹر ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں گے بتا ہمارے رائٹ سائٹ پہ آتا ہے اچھا ریاج جاتے ہوئے یہ بتا رائٹ پہ آئے گا آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس میں میں اپنے بھی دکھاتا ہوں جا کر آپ کو تھوڑا سا رائٹ لینا پڑے گا تو یہ آپ کو ہوتل ملے گا بہت اچھا ہوتل ہے پیٹرول پمپ ہے مسجد ہے everything is available کوئی tension کی بات نہیں ہے لوگوں کا ایک سوچ ہے کہ جی آپ کو راستے میں desert ہے پیٹرول پمپ ہے اچھا یہاں پہ ہم نے کھایا تھے چنے بہت لذیذ تھے پائے it was okay normal بچنے بہت اچھے تھے یہاں سے بہت straight راستہ ہے سیدھا بالکل ریاد کا راستہ ہے تقریباً 600 کلومیٹر ساڑھے 600 کلومیٹر کا یہ راستہ بنتا ہے روڈز اچھی ہیں بہت اچھی نہیں ہے اگر ہم compare کریں امان کے ساتھ تو اتنی اچھی روڈز امان جیسی روڈز نہیں ہیں یہ ہم بیچ میں رکے تھے زہر کی نماز کے لیے یعنی فجر یعنی ہم تقریباً کوئی نو بجے پہنچے تھے ہم بتا وہاں سے ہمیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بڑے ایک interesting scene دکھاؤں یہ بھائی ہمارے پاکستان سے کراچی سے بائے روڈ عمرے پہ جا رہے ہیں ان کا پورا کافلہ تھا تقریباً آٹھ دس لوگ تھے ڈبائی ڈبائی سے پھر وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست ان کا تو تھا چلے میری ان سے بات چیت ہوئی میں آپ کو ان کی بات جو میں نے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چاہیے آپ کو پانی یا کچھ کھانے کے لیے کچھ چیز چاہیے آپ کے لیے بڑا میں انسپائر ہوا ان سے بائے روڈ اپنی بائیکس پہ ماشاءاللہ لڑکے کافی سارے لڑکے تھے آدمی تھے تقریباً پندرہ سولہ بائیکس مجھے نظر آئیں تو یہ ہم لوگ ابھی ریاد سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں ریاد سٹی ماشاءاللہ بہت پڑا سٹی ہے اچھا اس میں ایک چیز اپنی انشورنس آپ اپنے حساب سے اگر آپ چار پانچ دن کے لیے تو کوئی بھی نہیں جائے گا تو افکورس دس دن کے لیے جائیں گے تو منیمم فورٹین ڈیس کی انشورنس کروا لیجئے گا آن لائن بھی ہو جاتی ہے اگر آن لائن کرنا چاہے تو آن لائن پہلے بھی کر لیجئے گا اگر بارڈر پہ بھی آپ کا کارڈ بھی ایکسپٹ ڈیبیٹ کارڈ کریڈ کارڈ ایوریتنگ ایکسپٹیبل ایوین آپ کیش بھی دینا چاہے اومانی ریال بھی دینا چاہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ ہم پہنچے تھے تقریبا مغرب کے آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کے ٹائم پہ ریاد تو ہمیں بہت ٹرافک ملا تھا تقریبا ہمیں اپنے ہوتل جو ہمارا مین ڈاؤن ڈاؤن میں ہوتل تھا وہاں ہمیں پہنچنے میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے اس میں دو تین چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھئے گا ایک تو آپ کی گاڑی کے ٹائرز اور پیٹرول جہاں پیٹرول پمپ ملے آپ دلوالی جئے ٹینشن کی بات نہیں ہے مگر پھر بھی اپنے سیف سائٹ کے لیے دلواتے رہیں یہ ہمارا ہوتل ہے ماشاءاللہ سے سستا سا ہوتل تھا ہمارے دوست ہوتے ہیں ریاد میں تو انہوں نے رینج کیا تھا ہوتل کو اور بہت اچھا ہوتل تھا ان کے گھر کے قریب تھا تو افکورس ان کا ایکسس بھی آجا سکتے تھے ہم سے ملنے کے لیے تو یہ میں آپ کو ایک ٹور کرا دیتا ہوں چھوٹا سا ہوتل کا یہ تھا ون بیڈروم اپارٹمنٹ ٹائپ کا ہوتل تھا اپارٹمنٹس تھے ایٹھنگ سو تو اچھا باہر سوفے شوفے مجلس بھی بنی ہوئی تھی اور بڑا زبردستہ اور سپیشلی کچن کا بھی سامان تھا اس کے اندرگر آپ کوکنگ شوکنگ کرنا چاہیں اور یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ آویلیبل تھیں یہاں پہ تو بڑا اچھا تھا یہ اور سپیشلی ہم اپنے راجہ بھائی جو ہمارے راجہ بھائی دوست ہیں ریاد میں ہوتے ہیں تو ان کو سپیشلی ہم تھانکس کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے ایک پکچر میں نے دالی راجہ بھائی کے ساتھ تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست ڈنر کا ہمارا انتظام کیا ہوا تھا ہم پہنچیں اور وہ بیچارے کافی دیر سے دو تین گھنٹے سے کنٹینیوز کانٹیکٹ میں تھے اور باقی ماشاءاللہ بہت سارا سامان لے کر آئے وہ ہمارے لیے اور ویری ویری تھانکس ٹو ہم اور جزائے خیر دے اللہ اٹھ کو اور برکت دالے اٹھ کے تو یہ بڑا زبردست تھا اور یہ ماشاءاللہ چکوال کے ہیں ہمارے تو راجہ بھائی ریوڑیاں لے کر آئے تھے جو مجھے بہت پسند ہے بچوں کو بھی پسند ہے اور یہ کڑکٹی یقین کریں گے آپ چائے کو ترسیں گے سعودیہ کے اندر اور اس چائے نے بہت کام دیا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ